موسیقی پروگرام آج لوئی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا ملک اور آج اپنے پروگرام میں جو اس مہمان شکریہ تھے آپ کی ملاقات کلانے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز تو گراس روٹ لیول سے کیا لیکن اس وقت وہ رکنے صوبائی اسیمبلی ہیں پاکستان تحریکی انصاف سے ان کا تعلق ہے پارلی مانی سیکرٹی ہیں نان فارمل ایڈوکیشن لیٹریسی سردار آن حمید ڈوگر آج کی ملاقات میں جانے گے ان کے حلقے کا حوال بھی اور ان کی طرز سیاست کے حوالے سے بھی آئیے آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں روکن صوبائی اسیمبلی سردار آن حمید ڈوگر سے ملنے ان کی رہائش کا پہنچے دوستوں کے حمرہ پورت پاک استقبال کیا سردار آن حمید ڈوگر روکن صوبائی اسیمبلی ہلکہ دوستوں چیتر پارلی مانی سیکرٹی فر نان فارمل ایڈوکیشن لیٹریسی خانگر کے ماروک خاندان سے تعلق ہے آپ کا اور خانگر جو ہے وہ پورے ملک بھر میں اپنے میٹھے عاموں اور جناب نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کی شخصیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے نواب زادہ صاحب کے ہوتے ہوئے دوگر خاندان کی سیاست کیسے شروع ہوئی اور کس طریقے سے عوامی خدمت میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گزارش یہ ہے کہ ہماری فیملی نائنٹین فورٹی سیون میں انڈیا سے ریاست پٹیالہ سے مائگریٹ کر کے پاکستان آئے جس طرح جس طرح فیملی کو کچھ لوگ یہاں مظفرگرڈ میں سیٹل ہو گئے یہاں پہ الارٹمنٹ ہو گئی کچھ ڈسٹرک شیخ اپرا اور کچھ گجران والا ڈسٹرک میں سیٹل ہوئے تو وہاں پہ الحمدللہ ریاست پٹیالہ میں جو ہماری فیملی تھی کیونکہ وہ سکھ ریاست تھی مگر وہاں پہ جو سی این سی ایسے سمجھیں جو آرمی کا چیف ہوتا تھا وہ ہماری فیملی سے ہوتا تھا یہ کے بعد دیگرے ساتھ جو آئے ہیں سی این سی کمانڈر آئے ہیں وہاں کی آرٹمنٹری کے تو وہ ہماری فیملی میں سے آئے جب ہم یہاں موو کر کے آئے سیٹل ہو گئے نائنٹین ففٹی فور میں یا ففٹی فائیو میں پہلے پہلے میرے دادا جی یہاں سے سردار عبدالعمید ڈوگر صاحب ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین بنے اس وقت ہم نواب سہبان کے ساتھ ہماری ایڈجسمنٹ تھی پھر نائنٹین سیونٹی فور میں میرے چچا بنے سردار عثمان ڈوگر صاحب وہ ٹاؤن کمیٹی کے بنے پھر ہمارے کچھ ساوزہرہ جب بندہ وہ ہوتا ہے سیاست میں آتا ہے پھر بعد میں ہمارے نواب صاحبان کے ساتھ معاملات علیدگی ہو گئی سیاسی طور پہ راہیں جدا ہو گئی اس کے بعد یہ ہے کہ میرے مامون نائنٹین ایٹی فائیو میں ممبر ڈیسٹر کانسل بنے سردار مومد شاکر ڈوگر صاحب پھر نائنٹین ایٹی ایٹ میں انہوں نے پہلی دفعہ ایم پی ای کالیکشن لڑا پھر نائنٹی میں مگر یہ ہے کہ ابھی ہماری بیس نہیں بنی تھی نواب صاحب نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیڈر تھے ان کے لوگوں میں یہاں پہ روٹس وہ یعنی کہ نائنٹین فارٹی سیون سے پہلے بھی سلکے سے ایم ایل ای رہے تھے تو مطلب ایستا ایستا لگے رہے دوست ملتے رہے کافل آگے بڑھتا رہا سارا خاندان ڈوگر خاندان کی ایفیلیشن پاکستان مسلم لیگ نون سے رہی اور آپ آکے آپ نے اپنی ایفیلیشن بدل لی اور بزار سرکار کا حصہ بن گئے آپ اور پاکستان تحریک انصاف جنگر لی اس تب دیلی کی کیا وجہ کیا نظر آیا آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں اور کیا ایسا نہیں تھا جو پاکستان مسلم لیگ میں رہتے ہوئے آپ نہیں کر پائے سر مسلم لیگ میں رہے بزرگ چلے کام ہوئے مگر جو عمران خان صاحب ایک لے کر آئے نظریہ اور انہوں نے کہا کہ تبدیلی ہونی چاہیے پھر صاف زہر ہے جب نیو جنریشن آئی تعلیم سیکھی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا میڈیا اب ہر چیز اتنی وہ ہو گئی ہے تو صاف زہر ہے ہماری بھی دیلی خواہش کے ہمارا علاقہ بھی ڈیویلپ ہو ہماری جو بیسکس ہیں زندگی کی وہ ہمیں ملیں اچھا پٹیالہ میں تو سارا ڈوگر خاندان پوج پہ آہوکمرانی کر کے رہے اور پاکستان آ کے بس پھر بورٹ کو چھوڑ کے تو سیاست کوئی سا بنا لیا نہیں کافی لوگ ہیں سر ہماری فیملی کے سیاست میں اور کئی لوگ ہیں کیونکہ پھر ایک گیپ آیا سر 1947 میں جب آپ موو کر کے آئے ہیں ہماری ایسے سمجھیں کہ پوری جنریشن جو تعلیم سے رہ گئی اس وقت تو روزی روٹی کا پڑا ہوا تھا پیٹ کا پڑا ہوا تھا رہنے کا وہ مسائل تھے یہ تو بات کی چیز ہے نا کہ بھی ہیلتھ ہو ایڈوکیشن ہو اس وقت تو جینے کا وہ پڑا ہوا تھا چکر بھئی اپنی سیٹلمنٹ کر لیں کہیں ہمیں روٹی مل جائے وہ مل جائے اس وقت تو بڑے قسم پرسی والے حالات تھے بھائی ہلکا دو سو چھتر میں آپ کا مقابلہ مطلب سخت مقابلہ تھا تین دفعہ سٹنگ ایم پی اے کو آپ اچکس دے کر اس میں پاکستان پیوپلز پارٹی کا بھی جو ایک کینری ایڈ سانس کو ہرا کے بنے کیا وعدے کیے تھے اور اب آپ کو ایک عصہ ہو گیا ہے ایک ٹائم وقت تو کس سر تک وہ وعدے پورے کیے خود کو کیا جسٹیفکیشن دیتی کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی جو وعدے یا جو کمی پیسے دور میں رہی تھی وہ آپ نے کس سر تک پوری کیے یا کوشش کیے سر الحمدللہ میں میری ٹیم میرے دوست ہیں سارے بزرگ بیٹھے ہیں بڑے بھائی بیٹھے ہیں ہم ایسے ہیں جس طرح ایک فیملی ہو تقریباً یہ میرے سارے دوست جو چیرمن لیول کے ہیں ہم سارے بیٹھے ہیں یہ ہم سارے اس طرح کام کرتے ہیں میں ایزا لیڈر نہیں مطلب ایم پی اے بن گیا ایزا لیڈر نہیں میں ان کا چھوٹا بھائی یا انکل ہو گئے بزرگ ہو گئے ہم بھائیوں کی طرح کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اچھا آپ نے خود مطلب گراس روٹ لیول سے پولیٹکس شروع کی آپ چیرمن کا حصہ رہے ڈسٹک لیول پہ بھی آپ پارٹیسپیشن ہے اور ابھی بھی آپ جس طرح سے ٹیم کا اپنے تعرف کرایا کہ تمام وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں سارے وائٹل رول ہیں تو کس حد تک لگ رہے ہیں کیا اکٹارکٹ آپ نے حد افتر مقرر کیا کہ کتنے سے میں جو تبدیلی ہے وہ نظر آئے گی سر تبدیلی میں نے ہاسپیٹلز کو میں خود ریگولرلی ویزٹ کرتا ہوں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم بہتر سے بہتر کریں وہاں پہ صفائی ستھرائی اور اس کے علاوہ جو امرجنسی جو بھی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے جو آر ایسیز میں کیونکہ میرا رورل ایری ہے سارا دوسرا میری ٹاؤن کمیٹی تھی شاج مال ہے جو پہلے رورل ایریہ تھا پہلے یونین کانسل تھی اس کو میں نے ٹاؤن کمیٹی ڈکلیئر کروایا ہے تقریباً فورٹی ففٹی پرسنٹ روحلہ والی میرے حلقے میں آتا تھا اس کو میں نے ٹاؤن کمیٹی الحمدللہ نوٹی فائی ہوگی ہے صرف فنکشنل ہونی ہے وہ پورے پنجاب کی کیونکہ روکی ہوئی ہیں جو نہیں بنی ہیں وہ جب فنکشنل ہوتی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی تو دن کا کیا آغاز ہوتا ہے کیا معمولات ہیں کس پیسے سالہ سے سستا جائے وہ دن کا شروع ہوتا ہے دن کا صبح جی میں انشاءاللہ آٹھ بجے آ جاتا ہوں بلکہ سات بجے تقریباً باہر آ جاتا ہوں ڈیرے پہ جو دو سہباب آتی ہیں جس کا جو کام ہوتا ہے وہ ان کو روانہ کرنا کسی کا ٹیلی فون ہے کسی کا واپڈا کا مسئلہ ہے کسی کا کوئی گیس کا ہے کوئی میڈیکل ہاؤسپیٹل کا کوئی ایشو ہے تو وہ آر ایچ سی میں نہیں ہو سکتا اس کو ڈی ایچ کیو کروا دیا انتظامی کوئی معاملات ہوتے ہیں کسی کا کوئی ٹرانس فارمر کا ایشو ہے بنیادی مسائل ہیں جو ان کے حل کے لیے ہیں جی دوست ابا بیٹھے ہیں سب سے باپ کر لیتا ہے ہاں جی بالکل شاید صاحب کتنے عرصے سے ڈوگر خاندان کے ساتھ سیاسی رابط ہے تقریبہ 45 سال ہو گئے پنتالی سال پنتالی سال سے ڈوگر خاندان ڈوگر گروپ کے ساتھ میرا تعلق آ رہا ہے اچھا تو کتنے دفعہ آپ چیرمین بنے اور کیا میں جلد کانسل میبر بنا تھا آپ چیرمین بنا ہوں پہلے بیس جنرمینی رہ گیا ہوں جنرل کانسل کا کیوں سے کیونے دے دے پہ آن حبید دی ترز سیاست کو کہ کیا بھجوڑکاں دے پہرہ پہ ٹھیک چلدہ پہ اللہ حبید دلہ بلکل آسکتا ہے اسے آپ نے بھجوڑکاں دے نقشے قدم دے چلدے پہن سارا انہوں نے بھجوڑک سردار محمد شاکر صاحب نال بلدی آتی الیکشنہ دے اتحاد رہے گے بنیادی دورتے سارے زیادہ در وقت نواب صاحبان بھجوڑ رہے بیرے بھجوڑک پیڈی پی دے بانی ارکان اچھون بیرے جیوڑے مہرپل تو باکھیا دا مس لائی پہلے انہوں نے بلدیا تھے اتحاد رہے گے جی مہارسا بلکل بے ہی لاز Ghana مہرپل تا moins بہتانی�� بھڑا ایچو ہے مہارسا ڈوگر صاحب نے کتنی کو سہولیات سرام کیتے ہیں کیا سنگت تعلق کتنی عرصت ہوئے ہیں سادہ ہی خاندار نال تعلق تلنے فارٹی سیون دے بعد جیرے لے پاکستان ہے آئین اے فیملی سادہ نالی نے کوئی اکبے الارٹ ہیں اور تدہ ہوں نے سیاست بھی کٹھے کرنے ہیں اور تدہ ہوں نے سادہ تعلق ہے الحمدللہ صدار آن امیو ڈوگر صاحب اپنے بزرگان دے صدار محمد شاکر ڈوگر اور صدار محمد آباد ڈوگر دے ویان دے مطابق اور انہوں نے میند دے بعد اور دوستان دے میں اربانی نال امپ اے بیننس ہی تو پہلے لوت ریل ٹارمچل میں نازم رہ گیاں انا سا کٹھے رہ گیاں میں بھی نازم رہ گیاں انہوں نے جیڑے سب تو پہلے جیڑے سا دے بیرسک مسائل انہوں کو امپ اے بانک ارڈریس کیتے ہیں جی تاریخ حضب آپ تو خانگرڈ ساؤن کمیٹی خانگرڈ شہر کے آپ آکے میں آلا اور کیا صورت حال شہر کی اور کس حد تک وہاں جو بنیادی مسائلیں نکاسی ہے آپ کے بالخصوص سی بریج کے تو کس حد تک حل ہوئے ہیں اور کیا بہتری لارے ہیں نظام میں گزارش ہے کہ انیس سو نینانوے دے بلدیاتی الیکشن تو سردار آن حمید ڈوگر صاحب دے بزرگان سردار محمد آباد ڈوگر اور سردار شاکر صاحب نے محمد آباد ڈوگر صاحب نے میری ذات دے اعتماد کرنی ہوئے میں کوئی مینسپل کمیٹی خانگرڈی چیئر مینشپ ڈیتی ہے اون حوالے دنال میں ہر ممکن کوشش کیتی ہے کہ آپ نے لیڈران دے خانگرڈی عوام دے اعتماد دے پورا اتران اور انہ دے سر برائی دے وچ خانگرڈ شہر جڑے بنیادی سیورے سسٹم دے مسائل سفائی دے مسائل جو بلدیات دے انڈران دے ہر ممکن کوشش کیتی ہے کہ وہ کوئی صحیح مانے پائے تکمیل تک پہنچایا بنجے احسان دنوت صاحب تین دفعہ ایم پی اے کے بعد سردار آن حمید ڈوگر اب رکنے تو کتنا کوئی فرق تھا پچھلے سالوں میں کیا مسائل حل نہیں ہو سگے کہ آن حمید ڈوگر کو سپورٹ کیا آپ نے میں اٹھانوے کلو پہلی دفعہ میں بڑھ دیلا کانسل پہنیا ہوں دے بعد ناظم اور شروع تو سارے تعلق آندھا پہے سردار صاحب تمہیں کٹھے ناظم ہی رہی ہیں تو یہ کوئی تعلق نہیں تعلق ہے کہ کوئی تکلیف گئے نہیں پرانی یاری ہے پرانی یاری ہے تو تاہین علی ان کے سمجھ آ رہی ہے جناب جام صاحب تو آدھی کتنی پرانی سنگت ہے جی دوگر خاندان نال سا رہا تھے باقی کہیں کوئی سیاسی دباؤ داتا کوئی سامنا نہیں کرنا پی انہوں کو چھوڑو سادینا زلو انہوں کو چڑن دی وجہ کیا ہے کیا انہوں نے دوگر خاندانے کیا آن حمید ڈوگر اس کیا سنگا لگے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارش یہ کہ میں سے تب میرے کلو پہلے بزرگ بدر میں سیاست کرے میرے بزرگان قضان بیان حریم محسن مرہوم وہ فوت تھی کہ انہوں ممبر جلہ کوسر پڑیاں اون تو بعد جی رہنا میں مذہب این دوگج حصہ بگرہ گدہ سیاست دوگج اور میرا سبتو پہلے تعلق واسطہ جی رہاں اور نواب ذدگان نال ہے اون تو بعد مقدوم عبداللہ شاہ بخاری صاحب نال مذہب اونہ نال بھی ہے تعلق واسطہ اون اون پہلے سردار صاحبان نال بدر میں شادی گمی ہر چیز موجود ہائی پہ ہلکا بھی جی رہنا پہلے کو اٹیج کو نہا لیکن سردار صاحبان انہیں دی سردار شاکر صاحب اللہ انہوں کو جناتا فرماوے سردار آباد ڈوگر صاحب تحصیل نازم رائگن سردار اونمی ڈوگر صاحب انہیں دے پورے خاندان دی خاصہ سردار سیاست دی انہیں دے کردار الحمدللہ پورے زلے دے میں کوئی بندہ میرے انداز با مطابق تا ایمہ ہی ہے انہوں نے ہمیشہ شرافت دی صداقت کی تی ہے ہمیشہ خدمت دی مذہب صداقت کی تی ہے اور ہی ٹیمی صورتحالی میں انہیں نال تعلق واسطہ انہیں تراندہ ہی پیا سیاسی اٹائجمنٹ مذہب یہ کوئی نہ ہی اور پچھلے الیکشن دے میں جرہا ڈوہزار تیرہ ہیں مذہب یہ ڈوہزار ہیں انہیں دے میں اٹھارہ ہیں تھے انہیں دے میں جو آہ اساں میں ذہنی تو ہوتے ویسے جرہنا پی ٹی آئی دا پہلے بھی ذہن رکھتا ہم آج بھی پی ٹی آئی نال ذہن رکھتا وہ اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی ایسی تھے کہ اللہ نے سارے شریف لوگیں کو پی ٹی آئی شامل کر کی تھا کہ باقیان کو جنہ سے نہ ہتے ہیں انہیں کار کڑائے ہوئے ہیں انہیں ٹیمیرے سے سامنے میں بہت ہی مغلط آ رہے ہیں دربانی سے دربانی سے دوستوں کے ہمراں گھر پر ہی ناشتہ کیا ناشتے کے لیے انتہائی پر تکلف احتمام کیا تھا ہلکے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے موسیقی ایک جلوس کے ہمراہ بستی مندوریں پہنچے اور سڑک کا افتتہ کیا موسیقی مونکا میں بھی سڑک کے منصوبے کا افتتہ کیا نوہن والی تک نئی سڑک تعمیر کی گئی ہے بستی کانڈ میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا اور واتر پیوریفکیشن پلانٹ کا افتتہ بھی کیا موسیقی 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 ٹاؤن کمیٹی شاہ جمال پہنچے اور رولر ہیلتھ سینٹر میں اپگریڈیشن کے منصوبے کا جائزہ لیا ڈاکٹر سے بھی بلاقات کی موسیقی موسیقی آپ کے حلقے میں صحت کی سہولیار کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں کیا اقدامات ہیں کون کون سے بڑی شہری عبادیاں اور دہی عبادیاں آپ کے حلقے میں ہیں اور وہاں ہلتھ کی کیا فشالیٹیز ہے میری اپنا بڑی عبادی یہ شاہ جمال ہے جی پی پی دوزلچ شیتر کے حوالے سے اس کو ابھی ہم نے اپنا ٹاؤن کمیٹی نوٹیفائی کروایا ہے پہلے یہ یونین کونسل تھی اس کی یہ نئی بیلڈنگ اپنا آر ایج سی کی بنی ہے رولر ہیل سینٹر ہے نئی بیلڈنگ بنی ہے اور وہ انشاءاللہ کمپیئر آپ کر سکتے ہیں کہ تحصیل جوڈسٹ ہیڈکوارٹر کے ساتھ ابادی کتنی ہوگی شاہ جمال کی شاہ جمال کی ابادی تاؤن کمیٹی کی 40,000 چالیس ہزار ابادی والی اس کو کیا سمجھنے کی یہ سہولیات جو ہیں یہاں سے کافی ہیں کتنی کو ضرورت ہے اور یہاں ایشو جو ابھی ڈاکس اپس بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ جو بتا رہی تھی کہ ایمبلنسز کا بھی کوئی ایشو ہے ایمبلنسز کا وہ ایسی ہے نا گورنمنٹ نے ٹوٹل ایمبلنسز کر دی تھی ون ون ٹو ٹو کو پچھلی گورنمنٹ نے جو تھی نا وہ ٹوٹل ون ون ٹو ٹو کو دے دی تھی اب ہماری چال کئی ایم پی ایس نے مل کے ریکیسٹ کی اسی ایم صاحب کو کہ ہر جو بھی رورل ہیلس سینٹر ہیں انہیں ہی ایمبلنسزیں دی جائیں کیونکہ ون ون ٹو ٹو سازر ہے وہ ابھی ڈسٹک ہیڈکوارٹرز پہ ہیں ان کا اتنا بڑا انہوں نے سسٹم کو وہ نہیں کیا یعنی کہ اتنے دور تک نہیں پھیلا کہ وہ مطلب ہے اگر وہاں سے فون کال ہوتی ہے اور وہاں سے گاڑی آتے جاتے وہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے کیسے آپ کی سوٹوٹل کی طلاقت بھی م représیوق pedestrian ہیں صحیح لوگوں کو جو سہر جیسی بنیادی سوحلت وہ مل رہی ہے وہ مل رہی ہے یہاں پہ ہمارے لیے یہ ہے کیونکہ دریائے سندھ ہے مغرب میں اور دی جی خان کے ڈسٹک کے تیرہ موازیات ہیں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں شاہ جمال کے ساتھ کیونکہ وہ دریاء آ جاتا ہے اس کے اوپر کوئی پول نہیں تو ان کو نیر ایس سیٹی جو پڑتا ہے یا کسوہ پڑتا ہے وہ شاہ جمال پڑتا ہے ان کی ٹوٹل ایکٹیوٹیز ہیلت کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ برڈن شاہ جمال کے اوپر ہی پڑتا ہے تالیمی شاہلیات کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے کوئی یہاں بوائیز کالج یا گرلز کالج ہیں آپ کی کانسٹیونسی میں؟ میری کانسٹیونسی میں کوئی بوائیز کالج نہیں ہے اور کوئی گرلز کالج بھی نہیں ہے اب میں نے سیی ایم صاحب کو فر rolling کتنے ووٹر ہیں آپی کی کانسٹیونسی کی پپولیشن کتنی؟ تو بیرن پونے چارلاک ہے ساڑھے تین سے پونے چار لاک ہے کوئی بھی سوہی اسمبلیکالک ہے چار لاکھ لوگوں کے بیچ میں کوئی بھی وائز کالج نہیں ہے اور کوئی بھی گرلز کالج نہیں ہے تو کیا آپ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے تعلیم نہیں میرا ہے جی پہلی پہلی میری ترجیح یہی ہے اپنا ایجوکیشن کے حوالے سے یہاں پہ گرلز کالج وہ بنایا جائے ابھی میں نے اس کوئی لیے سپورٹ میں کیونکہ ہمارے جو گورنمنٹ کے وسائل ہیں آپ بھی بہتر جانتے ہیں پبلک بھی جانتی ہے لوگ بھی جانتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں معاشی اللہ جو ہمارے ملکے ہیں وہ سامنے ہیں ابھی لیٹیسٹ جو اللہ تعالی کی مہربانی سے اور میری ٹیم کی نشاندہی پہ اور جو کچھ میں نا چیز کر سکتا تھا وہ میں نے کر کے ہم نے انڈس ہاؤسپیٹل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے وہ یہاں پہ ایک اپنا موبائل ہاؤسپیٹل ان کا ایک نیا کونسیپٹ ہے وہ میرے خیال تک انشاءاللہ پنجاب میں وہ پہلا ہمارا ہی ہوگا انڈس ہاؤسپیٹل کے حوالے سے وہ یہاں پہ ہم نے انہیں جگہ لیٹ پہ لے کے دیئے اور وہ تقریباً ہے متوقع اچھا انشاءاللہ بھی باہر ہے نہر کے گزری ہیں نہر کا بھی برا حال ہے اور اچھا ارازی لوگوں کو فرد ملکی ہے لینے کے لیے بھی تو مدفر کا جہرہ پڑتا ہے کوئی بیچ کو اس طرح کا سسٹم بنائے بلکل وہ فرد ملکی اپنا لینڈ ریکارڈ سینٹر کے لیے میں نے سی ایم سب کو ریکیسٹ کی خیب ان کی بہربانی سے ہمارے سامان میرا مکمل آ گیا ہے اور ہم اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کمرہ وغیرہ بھی سارا کچھ اور صرف وہ عملہ آنا ہے یعنی کہ بیٹھے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے کیونکہ آر ریڈیوس نیا سسٹم ہے وہ اس میں بندوں کی کمی ہے تو وہ انشاءاللہ اگلے نیکس ویک میں دس دن میں وہ ہمارا فنکشنل ہو جائے گا ہسپیٹل کی ایکسٹنشن ہوئی ہے یہ کب تک فاعل ہو جائے گا آپ نے کس وائلے سے کیا اگرمہ پڑی انشاءاللہ اس میں لگ جائیں گے دو ایک مہینے کیونکہ یہ کرونا کی وجہ سے جو اپسیٹ آیا ہے نا فنانس کا سارے ملک میں اس کے دو سے دین مہینے میں ہو جائے گا ہاں جی انشاءاللہ شاہ جمال میں محلہ کربلا پہنچے اور وارٹر پیوریفکیشن پلانٹ کے نئے منصوبے کا افتتا کیا بستی جڑ میں قرآن خانی میں شرکت کے لئے پہنچے شاہ جمال خانگر چوک پر بھی پیوریفکیشن پلانٹ کا افتتا کیا موسیقی موسیقی اچھا آن پچیس سال کے ہوئے تو فوراں سیاست شروع کر دی اور این جوانی میں جو ہے وہ پبلک فگر بن گئے ذمہ داری جو ہے وہ شروع کر دی لیکن محبت کب ہوئی موسیقی اپنا جی میں اپنا رہا ہوں جی فیسی وہاں سے کی تو وہاں پہ ویسے ہی آرمی کا چیک ہوتا ہے نا سکوک کالج سے باہر نکلنا نوائس ٹیکر میں پڑھنا اگر کوئی ایک آدھی دفعہ بنک لگائے ہیں وہ اپنا چلے وہ تو کالج کے زندگی ہوگئے تو اس کے بعد تو پھر آگے پھر جی کہاں اسلام آباد اور پھر ہم آگے مظفرگڑ میں یہاں کیا محبت ہوگی محبت آخر کبھی نہ کبھی تو زندگی میں اچھا لیں محبت ایک بار ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے کسی سے تو محبت ہوئی ہوگی محبت ہوتی تو ایک بار ہی ہے بار بار والی تو وہ تو پھر ٹائم پاس ہوتا ہے محبت تو نہیں ہوتی آپ کو کس سے ہوئی بس ہوئی ہی نہیں ٹائم ہی نہیں ملا دیکھیں یہ آپ نے ایک حلم لیا رہا ہے کہ جوٹ نہیں بولے کہ جوٹ کے علاوہ اب آپ کوئی نہیں نہیں سنے کہ بھابی اس کو حقیقت والی بات بتا رہا ہوں کہ نہیں ہو سکا ٹائم ہی نہیں لینے دیا نہ والدائن نے ٹائم لینے دیا اور نہ بیگ اپ سے بھی محبت نہیں ہوئی پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی محبت نہیں ہوئی محبت کیسے ہیں محبت کیسے ہیں صحیح دوسری بات میں آپ کو مزی کی ایک بات بتا ہوں جب میں آگیا سیاست میں تو مجھے میرے ایک دن انکل ہیں وہ مجھے کہنے لگے کہیں ہون سانو تیری کوئی فکر نہیں آگی بھی تیری اوٹے چیک رکھیے بیلنس رکھیے ہون تو آپ ہی ڈریں گا بھی میرے کوئی اٹھا سیدھا کام ہو گیا میں فاس جاں گا میں پہلے کہا کہ وہ جب ایک سیاست میں قدم رکھ دیا تو جیسے زندگی میں ہوبیس کیا ہیں پسند کیا ہے شوق کیا ہے پیشن کیا ہے سر پسند مطلب ہے صاحب در ایک پڑھا ہوں کہ ریٹ کال جیسے نب دال تو دوست سارے زیادہ اپرسائیڈ کے تھے جو میرے کلیگ تھے تو یہ ہے کہ گئے تھے آٹھویں میں بچپن سے جب بندہ جوانی میں رکھتے تو پھر اس علاقے سے محبت وہاں پھر نہ گھومنا وہ علاقے اچھے لگتے ہیں ناردن نیریاز میں بھئی دوستوں نکل جائیں بندہ کیمپنگ کرے کوئی پیچھے سے پوچھنے والا نہ ہو نہ موبائل پہ کوئی ہمیں تنگ کرے بس دوستوں ہموں گپ شپوں کارڈز کے لئے میوزک سنیں ہا 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 ہی جو جو کچھ اپنی کوکنگ کریں اور اپنا جو دل کریں وہ کریں جھنگڑ مارا میں سابق چیرمین جونین کاؤنسل حسن پر کچھا جام زرفکار مارا کے ڈیرے پر پہنچے اور شام کی چائے پی چائے پر مچھلی پکوڑوں اور پھلوں سے توازوں کی گئی شام گئے اپنے دوست سابق نائب تحصیل ناظم جام ساجد علی اور جام امجد علی پھلوں کے پھلو اندیز پھلا کے پہنچے دوستوں کے ہمرا رات کا کھانا کھایا صابق نائب تحصیل ناظم جام ساجد علی اور جام امجد علی پھلوں سے پر تکلوف کھانے کا احتمام کیا گیا تھا رات گئے گھر واپس پہنچے جی اور بڑی مصروف دن گزارا اور اب رات گئے جو ہے وہ گھر پہنچے ہیں تو فیملی بچوں کے لیے کس طرح سے وقت نکالتے ہیں اور فیملی میں کون کون بھی ہے وہ یہاں موجود ہے فیملی کے لیے تو جی بہت ہی کم ٹائم نکلتا ہے اور بچوں کی میری سکولنگ ہے لاہور جی تو وہاں پہ جب سیشن میں جانا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بھی ایسے ہی ہوتے کہ سوپر نو دس بجے دفتر میں نکلے سیشن پہ گئے شام پانچ چھے بجے سات بجے واپس آئے تو یا تو بچے سو چکے ہوتے ہیں سوپر بچ سکول جب انہیں جانا ہوتے تو اسی ٹائم ان کے ساتھ دس منٹ پندرہ منٹ آتا گھنٹا یا سکول چھوڑنے تک پھر کوشش کرتا ہوں کہ چلا جاؤں بچوں کو بچوں کو گلا ہوتا ہے کہ بچوں کی ماں کو گلا ہوتا ہے بچوں کی ماں کو بھی گلا ہوتا ہے اور بچوں کو بھی گلا ہوتا ہے صحیح تو ویسے کیا مطلب خاندانی طور پر تو پیشہ ہے وہ زراعت ہے اس میں لیے تو خود اگر اتنے مصروف ہوتے ہیں تو زراعت کون دیکھتا ہے اور آمدنی کے زرائی کیا ہے بچوں کو زیادہ زراعت ہی ہے جی باکہ یہ الحمدللہ دو پیٹرول پمپ بھی ہیں تو زراعت کو چھوٹا بھائی دیکھتا ہے زیادہ جب سے میں پہلے ٹائم مل جاتا تھا اب جب سے امپی ہوں تو اس وقت سے تو پھر بلکل بھی نہیں ٹائم دے سکتا تو چھوٹا بھائی نومان ہے جی وہ دیکھتا ہے زیادہ ہم دو ہی بھائی ہیں والے صاحب کی دوہزار چھے میں ڈیپت ہو گئی جی نومان حمید ڈوگر آپ تو بینک ثابت ہوئے آرنمی ڈوگر کے ساری زراعت آپ دیکھ رہے ہیں تو کس طرح سے کام سارا مینیز کرتے ہیں اس کو کیا کیا دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے بھائی کو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں سر الحمدللہ میں نے دوہزار چھے میں امیسی کیمیکل انجینرنگ کی تھی تو دوہزار چھے سے اب تک دوہزار اٹھارہ تک تقریباً بارہ تیرہ سال انہوں نے میرے اوپر بہت زیادہ ورک کی ہے پریکٹیکل نالج اور ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھ ہے جس کی وجہ سے ان کے سیاست میں جانے سے مجھے کوئی خاطرخواہ برڈن محسوس نہیں ہوا مزید یہ ہے کہ یہ روز تقریباً صبح پانچ منٹ کے لیے مجھے فون کر لیتے ہیں اور میرے سے ہماں قسمی تعاون مشورہ سیاست کے بارے میں بھی پہلے سیاست کے بارے میں کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ چلو اب زراعت کے بارے میں بھی بتا دو کہ کیا کچھ کی ہے کیا نہیں کی ہے کیا اگا رہے ہو کیا کاش کر رہے ہو کتنے جانور رکھے ہیں مویشی کتنے رکھے ہیں سر ہم زیادہ مینگو فارمنگ ڈیل کر رہے ہیں فرسٹ اس کو پریارٹی ہے پھر فش فارمنگ ہے تھرڈ نمبر پہ ڈیری فارمنگ ہے فورت نمبر پہ کنونشنل فارمنگ ہے کچھ ہمارا بیٹ میں رکب ہے اس میں سیزنل وینٹر کراپس ہوتی ہیں سمر کراپس ادر نہیں ہوتی کیونکہ پانی وغیرہ کی ٹینشن ہوتی ہے تو اس وجہ سے سردی تو سارے پیسے پھر آن آپ کو دیتا ہے یا آپ آن کو دیتے ہیں سر جو کچھ بھی ہے بس یہ سال کا بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے ادھر اتنا انویسٹ کرنا ہے ادھر یہ کرنا ہے باقی جو بھی ہے ایک ایک چیز کا میرا یہ بڑا بھائی ایزا فادر ہی مجھے ڈیل کرتے ہیں کبھی ڈانٹ بھی پڑی ہو وہ ہر ہفتے میں ایک دو دفاہ ہوجاتے ہیں ہر ہفتے میں ایک دو دفاہ ہو جاتا ہے ہاں جی پہلے یہ تو بہیوں والی محبت ہے ہر ہفتے میں ہی تخرج دفاہ کرتے ہیں تو یا کھانگر میں سارے چیزوں کو آپ لکاپ کرتے ہیں ہاں جی تقریبا شیرت اچھا بات ہے اچھا ان بچے بھی ماشہ اللہ پیارے پیارے یہ تو لاہور ہی رہتی ہیں ہاں جی لہور ہی رہتی ہیں �를 ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کی ٹھیک ہوں کیا نام کیا آپ کا اندرش اچھا تو کہاں پڑھتے ہو آپ شوی فاتمہ اچھا شوی فاتمہ پڑھتے ہو آپ اچھا بتاؤ کہ بابا زیادہ اچھی ہے ماما زیادہ اچھی ہے بابا کون ڈانٹ پہ بابا یہ ہے ماما شوز کون لائے تھا ماما جی اور ڈریس کون لائے تھا ماما ہر چیز ماما رہے لائے تھا اور اچھے بابا ہے ہے نا صحیح سیاست دہا میں تو بلکل ابھی سے نا اچھا اور باقی بھائی شوی لائے ہوتی ہے ہاں کس پات پہ لگتا ہے بھائی کیوں لگتا ہے اچھا آن لائن کلاسز میں کیا پڑھا رہی ہیں آج کٹی چھے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں ہاں کیا پڑھاتے ہیں آن لائن کلاسز میں میچ اردو میچ اردو سپڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ جی بات کرتے ہی اسبتے سے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہوں کیا نام ہے آپ کا ایان گفتار کونسی کلاس میں ہوں آپ ٹو میں آپ بھی شفاہ جاتے ہو ہاں اور کون جارہ سے لگتا ہے بابا یا ماما پاپا بڑی بات ہے سارے وارڈ آن آپ کی طرف آرہی ہیں سب آپ کو وارڈ اچھا تو پڑھاتا گھر میں کون پڑھاتا ہے ماما دانت کس سے پڑھتی ہے ماما سے یا بابا سے ماما اچھا اور اگر بابا کو کیا چیز چاہیے بابا سے کیا فرمائش کر دیں پوچھ نہیں سب پوچھ لے دیا بابا نے ابھی سار کرنے کہاں کہہ ہوئے تھے اسلام بابا اسلام بابا جائے اچھا اسلام بابا جائے بہت شکریہ اچھا اور ماشاءاللہ بچے دو ہی جی دو ہی اور سب سکولنگ بھی لاہور ہی ساراں ہنجی دو ہر ہی اچھا پاکستان ترکین صاحب کی حکومت دو سال پہلے ہی ایک دو سال ہنجی دو سال ہو گئے ہیں ہنجی دو سال ہو گئے ہیں جب ہم بہار جاتی ہیں وہ تمنکتے ہیں چینی مہنگا ہوا آٹتاب مہنگا ہوا روز مزہ کی اشیاء خودنوچ مہنگی ہیں پیٹرول کی قیمتیں بھار گئیں سبجیو کی قیمتیں آسمان سے باتیں کہہ بھی ہیں مطلب ڈالر مہنگا ہو گیا ایکنومکس تو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے ان ساری سیزوں کے درم اپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کیسے سمجھ دیں گے پاکستان تاریخ انتا آپ کی سمجھے وہ ٹھیک سمجھ میں کام کرتے ہیں یہ بات بالکل آپ کی بجاہ ہے کہ جو ہم سوچ کر آئے تھے اس سے حالات ہماری سوچ سے بھی زیادہ آگے برے تھے اور دوسری بات یہ ہے سر کہ جو مہنگائی کی آپ نے بات کی مہنگائی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ بھی صاحب زہرہ آپ کو متاثر کرتی ہے جس طرح انٹرنیشنل بھی پاکستان تاریخی انتصاف والوں سے بات کر رہا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ پرانوں کا کیا دھرا ہے اور ایکنومی بھی بات کر رہا تو وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ خلاپس ہو رہی ہے تو سارا اس کے حصلات ہیں تو مطلب غریب آدمی کیا کرے دیکھیں سر یہ تو ہر بندہ جانتا ہے اور ہر بندے کی آپ غریب سے پوچھ لیں امیر سے پوچھ لیں یہ تو ہر بندہ کہتا ہے کہ عمران خان بیمان نہیں ہے عمران خان لٹیرہ نہیں ہے عمران خان چور نہیں ہے مہنگائی ہو رہی ہے کیونکہ صاحب زہرہ پچھلے حالات بھی جو تھے وہ بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں انٹرنیشنل جو مارکیٹ میں اپ اینڈ ڈاؤن آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی جو حالات چینج ہو رہے ہیں نا ان کو ہم نہیں وہ کر سکتے اچھا ان زراعت سے تعلق ہے آپ کا اور آپ کا خوبص بات کر رہے ہیں کہ آپ کا جو حلقہ ہے اس میں نوے فصد جو ہے وہ زراعت سے ریلیٹڈ لوگ اور کاروبار ہیں ہم بھی یہی پڑھ کے آئے ہیں سنس 1947 آنور جو بھی ہم نے کتابیں ہم نے پڑھی کہ پاکستان ایک زری ملک ہے ہم ابھی لیکھ زراعت میں بھی اتنی خود کفیل ہو سکے ہمارے پاس آتا بھی پورا نہیں ہے گنم بھی پوری نہیں ہے ہم غنبی بات سے مگا رہے ہیں تو کہاں کمزوری ہے سر ہمارے میں کمزوری یہی ہے کہ ہماری زراعت کی پالیسی اسے کسی صحیح ڈائریکشن میں لے کر ہی نہیں جا سکے کسی گورنمنٹ نے اتنا کام ہی نہیں کیا کہ وہ اس کو کسی صحیح سمت میں صحیح ڈائریکشن میں ڈال دیتے نا تو ہماری یہ ایک انڈسٹری بن جاتی اس کو بوسٹ مل جاتا ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی اب یہ ہے کہ بس ہم کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں بس وہ روٹی پانی پورا ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس سے سیونگ نہیں کر سکیں بس روٹی پانی پورا ہو رہا ہے زراعت سے کوئی لگ جاتا ہے کوئی دو فصلوں کے بعد تین فصلوں کے بعد کوئی ایک فصل کا چھکا چھوکا لگ جاتا ہے آپ کو اس میں آپ کی کمال نہیں ہوتی وہ کوئی آ جاتا ہے قدرتی طور پر کسی جگہ آفت آگئی آپ کی بمپر کروپ ہو گئی کبھی آپ کی اوپر آگئی اس علاقے کو لگ گیا چھکا چھوکا بس چل رہا ہے اچھا سیکٹری ایٹ بنا دیا آپ کی حکومت میں جنوی پنجاب کا بڑا لیکن آدھے سیکٹری کہاں کے بھاوزور بیٹھیں گے آدھے سیکٹری مکان بیٹھیں گے آپ بنیادی طور پر بحیثیت اون حمید ڈوگر کیا سجسٹ کریں گے حکومت کو سیکٹری ایٹ ساؤتھ میں ہونا چاہیے جو بن گیا ہے اب اس میں دو تین باتیں تھی جو صوبہ محاذ کیونکہ میں پہلے صوبہ محاذ میں گیا پھر وہ پی ٹی آئی میں اب تو خیر ہم سارے پی ٹی آئی کی ہیں صوبہ محاذ والا کوئی شوں نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ سر اپنا جو بنائے ہیں ان کا بجٹ مقرر کیا گیا ہے ہم نے وہاں پہ یہ شرط رکھا تھا سی ایم صاحب کے سامنے جب دو تین میٹنگز ہوئی اس میں یہ رکھا کہ ایک تو اس کا شیئر بنایا جائے پاپولیشن کے ساتھ سے دوسرا یہ ہے کہ اس کا اکاؤنٹ اپنا بنایا جائے تیسرا اس کی جو بھی ہیں یہاں پہ پروجیکٹ لانچ ہونی ہے وہ ان کو پھر اس اکاؤنٹ سے چلایا جائے تاکہ ہمیں جمع نفی پلاس مائنٹ جو وہ پتا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ میں سیکٹری ملتان بیٹھنے چاہیے بھائی سیکٹری سوٹ تو ملتان کرتے ہیں صاحب آپ ملتان کو ووٹ کرتے ہیں ملتان کو بہت شکریہ صدار اونمی لوگر آج کا دن ہم نے آپ کے ساتھ گوارا ناظرین آج ہم نے اہم ملاقات کرائی آپ کی رکنے صوبہ اسمبلی ہیں مدفع گرسی ہرکا پی پی دو سو چھتر سے پارلیمانی سیکٹری ہیں پر نام فارمل ایڈوکیشن لیٹریسی زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں کاروباری زندگی بھی رکھتے ہیں اور بھر پور طریقے سے جو ہے وہ ایک سیاست طرز سیاست اپنے جس طریقے سے ان کے بزرگوں کی ایک خاندانی روایات کی جو سیاست ہے اس کی پانسداری کرتے ہوئے اس کو چلا رہے ہیں آج ہم نے سارے جن میں ان کی طرز سیاست بھی آکو جھائی آپ بھی جذر دیجئے اپنے مذبان رضا ملک کو پروگرام آج روحی کے ساتھ سے اگلے پروگرام میں نئی مہمانسکت کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد موسیقی موسیقی